اگلا ہے باب تفادل اہل الایمان فی الامال تفادل تفادل کا روٹ فضل سے ہے باب تفاعل ہے تفاعل میں ایک دوسرے سے مقابلے کی کیفیت پائی جاتی جیسے مقابل مقاتل مناظر تو تفادل کا معنی ہے ایک دوسرے سے افضل ہونا ایک دوسرے سے بہتر ہونا اہل الایمان اہل ایمان کا کس چیز میں ایک دوسرے سے بہتر ہونا فی الامالی آمال میں یعنی سب کے عمل ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ کا عمل دوسرے سے بہتر ہوتا ہے یعنی ایک کا عمل بعضوں کا دوسرے سے بہتر ہوتا ہے حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک ان امر ابن یحیع المازنی ان ابیہ ان ابی سیدن الخضری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دخل داخل ہوگا اہل الجنت جنت والا یا داخل ہو جائیں گے جنت والے الجنت جنت میں یعنی قیامت کے دن جن لوگوں کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا وہ کہاں جائیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے وَأَهْلُ النَّارِ اور آگ والے یعنی جن کے حق میں آگ کا فیصلہ ہوا النارہ آگ میں چلے جائیں گے یعنی جب سب لوگ جنت یا جہنم میں پہنچ جائیں گے پھر کیا ہوگا سُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَخْرِجُوْ نِكَالْ لَوْ مَنْ ہر اس شخص کو جو کانا تھا فی قلبی ہی اس کے دل میں مِسْقَالُ وَزَنْ حَبَّتٍ ایک دانے کا مِنْ خَرْدَلٍ رَائِكِ مِنْ ایمانٍ ایمان میں سے یعنی ہر وہ شخص جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے اب آگ سے نکال لو فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا تو وہ نکال لیے جائیں گے اس سے قَدْ تَحْقِيقِ اسْوَدُّو جبکہ وہ سیاہ ہو چکے یعنی آگ میں جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے فَيُلْقَوْنَ پھر وہ ڈالے جائیں گے فِي نَحْرِ الْحَيَا نَحْرِ حَيَا اَوِلْحَيَاتِ یا نَحْرِ الْحَيَاتِ یعنی زندگی کی نَحر میں اب یہاں پہ شک کا مالکن مالک نے شک کیا ہے کس میں شک کیا کہ یہ حیاء ہے یا حیات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جب ہم حیات کا لفظ پڑھتے ہیں تو عربی میں اس کو حیاء بولا جاتا حیات نہیں بولا جاتا تو اس لیے اس کے چونکہ وہ انہوں نے اس طرح سنا تو روایت میں شک گزرا کہ یہ تے کے بغیر تھا یہ تے کے ساتھ تھا اس شک کو بھی نوٹ کر دیا انہوں نے لیکن اصل میں یہ نَحْرِ الْحَيَاتِ ہی ہے زندگی کی نَحْرِ یعنی جس میں وہ دوبارہ زندہ ہوں گے فَيَمْ بُتُوْنَ پھر وہ اگنے لگیں گے وہ ان کے کوئلہ جسم اگنے لگیں گے کما جیسا کہ تَمْ بُتُوْ اگتا ہے اَلْحَبَّتُوْ ایک دَانَا ایک بیج فی میں جانبِ کنارے پر اسیلی ندی کے یعنی کسی ندی کے کنارے میں جیسے ایک دانا اگاتا ہے ایسے وہ بھی اگنے لگیں گے علم طرح کیا تم نے دیکھا نہیں انہا کے وہ دانا تَخْرُجُ نِكَلْتَا ہے سَفْرَاءَ زَرْدْرَنْكَ مُلْتَوِيَتًا لِبْتَا ہوا یعنی دانا جب زمین سے اگتا ہے تو تم دیکھتے کہ اس کی جو کومپل اٹھتی ہے وہ ایک طرح سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے ایسے ہی وہ لپٹے ہوئے چہروں کے ساتھ اٹھیں گے قَالَ وُحَيْبٌ وُحیب کہتے ہیں حَدَّسَنَ عَمْرٌ ہم سے عمر نے بیان کیا الْحَيَاتِ کہ یہ لفظ الْحَيَاتِ ہے وَقَالَ خَرْدَلِنْ رَائِي كَدَانَ مِنْ خَيْرٍ نِكِي كَا یعنی بدلے ایمان کے یعنی دوسری روایت میں خیر کا لفظ آیا ہے ایمان کی جگہ پر اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے ثابت یہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان کے مختلف درجے ہوتے ہیں کسی کے دل میں رائی جتنا ایمان ہوتا ہے اور کسی کے دل میں پہاڑ جتنا اور ہر شخص کا انجام کیا ہوگا اس ایمان کے وزن کے مطابق ہوگا جو اس کے اندر ہے ایمان کا وزن کس سے بڑھتا ہے اور کس سے رائی رہ جاتا ہے آمال سے لہذا آمال کا تعلق ایمان سے ہے آمال کی کمی بیشی ایمان میں کمی بیشی کر دیتی ہے ایمان اس کے مطابق ڈاما ڈول اوپر نیچے ہوتا ہے اب یہاں پر ایک حدیث دلیل کی طور پر لائی گئی اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سب مخلوق میں فیصلہ کر دیں گے کچھ لوگ جنت میں کچھ جہنم میں چلے گئے تو جنت میں کون جائیں گے سب کو معلوم ہے جن کے آمال بہت زیادہ تھے نیت بڑی اچھی تھی خوب وزن تھا وہ تو جنت میں چلے گئے کہ جن کی نیکیاں کم ہوئیں ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا کیا ان کو بدلہ ملے گا ان کو ہاویہ ٹھکانا ملے گا جہنم میں چلے جائیں گے اب اس میں یہ نہیں بتایا کہ نیکیاں بھاری ہوئیں اور کم ہوئیں تو یہ کافر ہوں گے یا مومن ہوں گے ایک جنرل بات کی گئی کہ جس کے بھی نیکی زیادہ ہوگی جنت میں جس کی کم ہوگی جہنم میں کافر اور مومن کا فرق یہاں نہیں آیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی اپنے آمال کی کمی کی وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے اسی طرح بعض آمال ایسے ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ایمان بھی ہوگا کلمہ بھی پڑھ رکھا ہوگا کسی کا ایمان تھوڑا کسی کا زیادہ اور وہ تھوڑا یا زیادہ کس سے ہوتا ہے عمل سے ہوتا ہے اب کیا ہوگا جب سب اپنے اپنی سزا بھگت چکیں گے جہنم میں جانے والے اہل ایمان تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کو اب ان سے نکالا جائے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا وہ جنت میں جائے گا اب جنت میں کب جائے گا پہلے ہی دن چلا جائے گا یہ سزا بھگت کے تو کیا پتہ چلتا ہے سزا بھگت کے اگر اللہ تعالیٰ نے ماف نہ کیا تو جلا کے نکالے گا پھر یہ جو نکالے جائیں گے یہ جل جل کے کوئلہ ہو چکے اسود دو سیاہ ہو چکے ہوں گے حالانکہ ان کے اندر ایمان ہوگا اب کیا ہوگا ان کو دوبارہ ایک پانی میں ڈالا جائے گا ایک نہر کے کنارے لائے جائے گا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنتی ان کے اوپر پانی پھینکیں گے پھر اب اس نہر کے کنارے ان کے جسم پھر اگنے لگیں گے کس طرح جیسے بی جگتے ہیں کسی ندی کے کنارے یعنی پانی جہاں بہرا ہوتا ہے تو آس پاس سبزہ ہو جاتا پر میں جس طرح وہ آس پاس لا کے ڈالے جائیں گے اور اس پہ پانی پڑے گا تو ان کے جسم ایسے ہوگیں گے جیسے بی جگتا ہے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی کہ جب بی ج شروع میں اکتا ہے تو بالکل ایک لپٹی ہوئی کومپلسی ہوتی ایسے ہی وہ لوگ آہستہ آہستہ اُبھرنا شروع ہوں گے آہستہ آہستہ ان کے جسم بنے گے اور جان پیدا ہونی شروع ہوگی اور پھر اس کے بعد ان کو بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور ہر اس شخص کو جس کے اندر رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا اور دوسری حدیث میں خیر ہوگا اب اس سے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں کیا ہم ایسی امید لگا کے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ چونکہ کلمہ پڑھ رکھا ہے اس لیے جنت میں جانا ہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو اچھے کام کرو یا نہ کرو چاہو تو جھوٹ بولو چاہو تو جو کچھ کر تو دوسری بات ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ بعض وقت ہم دنیا کے ڈر سے ایک نیکی چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے خوف سے اچھا کام چھوڑ دیتے ہیں یہ دنیا کے کسی لالج میں آکے ایک نیک کام کو چھوڑ کے ایک برا کام اختیار کر لیتے ہیں ایسے تمام موقعوں پر سوچنا چاہیے کہ دنیا کی چھوٹی سی پریشانی برداشت نہیں کر سکتی آخرت کا جلنا کیسے برداشت کروں گی جبکہ ایک جھونکہ بھی کافی ہے اس جہنم کا کہاں یہ کہ جسم جل کے کوئلا ہو جائے